بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جن دنوں اورنگ زیب علمگیر کے اندوستان میں حکومت تھی ابراہیم خان نامی ایک شخص کو بنارس کا کتوال مقرر کیا گیا چند روز ہی گزرتے کہ سارے بنارس میں اس کے خلاف دیشت پیل گئی کہتے ہیں کہ وہ ایک نہایت آیاش اور ظالم شخص تھا اس کی ہولناک نگاہوں سے کسی نوشہ گفتہ قلی کا بیچ نکلنا بہت مشکل تھا اس کے جاسوس گلی گلی سراخ لگا کر اس کو اطلاع پہنچاتے تھے آہستہ آہستہ کتوال کی حوث پرستی اور آیاش مزاجی کی دستانیں پوری شہر میں مشہور ہو گئیں کسی کی بہو بیٹی کی آبرو اس کی درندگی سے محفوظ نہیں تھی جب تک وہ کسی آسمت کا تازہ خون نہ کر لیتا اس کی رات چین سے نہیں کرتی تھی بنارس میں اس سے پہلے شکی اور قلب اور بدمست حاکم پہلے کبھی نہیں آیا تھا کتوال کے جاسوسوں نے اطلاع دی کہ شہر میں پندت لال رام کی نوجوان بیٹی شکن طلا ایک ایسا ہیرہ ہے جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی کتوال کی طرف سے پندت کو پیغام بیجا گیا کہ مجھے خبر ہے کہ شکن طلا نام کی تمہاری بیٹی ہے جو سن بلوغت کو پہنچ چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنگر کی زینت بنایا جائے لہٰذا اس کی ڈولی سجا کر میرے دروازے تک پہنچا دو ایک افتی کی مولت دیتا ہوں اگر اس دوران میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی اور تمہاری بیٹی کی ڈولی میرے دروازے پر نہ لگی تو پھر میرے سپائی اسے زبردستی اٹھا لیں گے باپ نے بیٹی سے مشفرکیا تو اس نے کہا آپ اہاکے میں شہر سے ایک ماہ کی مولت لے لیں ایک ماہ کی مولت طلب کی گئی جس کی اجازت دے دی گئی اب شونطلہ نے مردانہ لباس پہنا سر پر امامہ گوڑے پر سوار ہو کر دیلی روانہ ہو گئی سلطان نماز جمعہ سے فارغ ہوا تھا کہ اس کے سامنے شہزادوں کا لباس پہنے ایک نوجوان کھڑا تھا روشن ضمیر بادشاہ کو حقیقت تک پہنچنے میں ایک لمحی کی تاخیر نہ ہوئی نقیب کو حکم دیا اس نوجوان کو دیوان خاص میں میرے سامنے پیش کر جائے اور انگزیب علمگیر جو ہی دیوان خاص میں اپنے تخت شاہی پر برجمان ہوئے نوجوان کو پیش کر دیا گیا سلطان نے حکم دیا دربار فوراں خالی کر دیا جائے سارا دربار خالی ہو گیا تو سلطان نے نوجوان کی طرف چادر بڑھاتی ہوئے کہا بیٹی لو یہ داستار اتار کر چادر اوڑ دو ایک اجنبی عورت کو مردوں کے سامنے بینکاب نہیں رہنا چاہیے اپنی نسوانیت کا راز مت چپاؤ میں تمہارے فریاض سننے کیلئے تیار ہوں شمطلہ پوٹ پوٹ کر رونی لگی درنا سرکشت سننے کے بعد سلطان نے اپنا حکم سنایا ایک مہینی کی مولت میں اب چند دن ہی باقی را گئے ہیں اب تم اپنے شہر لوٹ جاؤ والدین سے کہہ دو کہ وہ فوراں تمہاری ڈولی کا انتظام کرے حکم سن کر شمطلہ کے سارے ارمانوں کا خون ہو گیا اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی گوڑے پر سوار ہوئے اور بینارس کی طرف روانہ ہو گئی راستے میں بار بار سوچتی رہی کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا پھر بھی خیال آتا تھا کہ بادشاہ کی موسی بیٹی کا خطاب کوئی معمولی نہیں وہ ضرور اس کا حق ادا کرے گا مکررہ تاریخ پر شکنطلہ کا ڈولا تیار ہو گیا سارے شہر میں کتوال کے مظالم کی بیانک دیشت تاری ہو گئی بڑا کتوال خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا کہ آج ملکہ حسن اس کے گھر کی دولن بن رہی تھی ایک سپائی نے اطلاع دی سرکار شکنطلہ کا ڈولا بہت قریب آ گیا ہے بس چند کنم کے فاصلے پر آ گیا بڑا کتوال پیسے لوٹانے میں مصروف ہو گیا بینارس کی بیکاریوں میں ایک لوٹ مچ گئی مبارک سلامت کے شور میں کتوال کا غرور جاگ اٹھا پیسے لٹاتا لٹانا ڈوبنے کی قریب پہنچ گیا اب جو نظر اٹھی تو سامنے شہنشاہ ہند اور انگزیب علمگیر کھڑے تھے کتوال خوف سے کانپنے لگا دیشت کے مارے سارے جسم کا خون سو گیا بودھ کی طرح بے حیث و حرکت کھڑا تھا غصے سے کانپتے ہوئے شہنشاہ نے کہا کیوں اسی کرتود کیلئے تجھے بینارس بیجا تھا کہ ایک خونناک ظلم کا تماشا رچاتے ہوئے تجھے ذرہ بھی شرم نہیں آئی کیا تجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ سارا ہندوستان اسلام کی پناہ میں ہے اقوام کی عزت و عبرو اور جان و مال کا تحفظ ایک مسلمان کا سب سے مقدس فریضہ ہے غزب سے شہنشاہ کا چہرہ سرخ ہو گیا آنکھوں سے چینگاریاں پوٹ رہی تھی اسی دوران دھیلی سے چلا ہوا فوجی دستہ بھی آم آجود ہوا کوتوال کی طرف اشارہ کر کے شہنشاہ نے سپہ سلار کو حکم دیا اس سیاہ کار کو فوراں کیفے کردار تک پہنچاؤ تاکہ دوسری لوگ اس کی انجام سے عبرت حاصل کریں اس کے دونوں پاؤں الگ الگ دو خونخوار ہاتھیوں کے ٹانگوں سے باندھیے جائیں اور پوری قوت کے ساتھ ہاتھیوں کو مخالف سمت میں دوڑایا جائیں یہاں تک کہ زمین پر اس کی جسم کے ٹکڑے بکر جائیں شہنشاہ کے حکم کی تعمیل میں فوجی دستہ حرکت میں آ گیا اور کوتوال اپنے انجام کو پہنچ گیا سارا شہر شہنشاہ اور انزیب کے انصاف سے گونج رہا تھا اور اس فیصلے پر ہر شخص محبود ہو کے رہا گیا شہنشاہ کے فیصلے کی خبر سارے شہر میں پہل گئی واقعہ کی اطلاع پاتے ہی شکونطلہ کے ماں باپ خوشی سے پاگل ہو گئے شکونطلہ اپنے گھر جیسی ہی پہنچی شہنشاہ بھی اپنی بیٹی کی گھر پہنچ گئے شہنشاہ نے کہا پہلے مجھے پانی پلائیں اس دن سے پیاسا ہوں جس دن سے شکونطلہ میرے دربار میں فریاد لے کر گئی تھی میں نے اپنے اللہ سے عہد کر لیا تھا کہ جب تک میں ایک مظلوم کو اس کا انصاف نہیں دلاؤں گا اپنے حلق کی نیچے پانی کا ایک کترہ نہیں اتاروں گا حضرت اورنگزیب علمگیر نے وضو کر کے پہلے دو رکعت نماز شکرانہ ادا کی بعد میں کانت تناول فرمایا جو ہی واپس ہونا چاہتے تھے پندت لالا رام ہاتھ جھوڑ کر کھڑے ہو گئے جہاں پناہ جس جگہ آپ نے نماز ادا کی اسے ہم اپنے دل کی عطا گرائیوں سے مسجد کیلئے وقف کرتے ہیں شاہن شاہ نے شکریہ ادا کیا اور وہاں مسجد تمیر کرا تھی وہ مسجد آج بھی گنگا کے کنارے کھڑی ہے اور اس کا نام درہرہ کی مسجد ہے فلخال صادق نامی شخص اس مسجد کے متوالی ہیں مسجد میں اثر اور مغرب کی نماز جماعت سے حافظ عبدالعفیز صاحب کی امامت میں ادا کی جاتی ہے یہاں جمعہ کی نماز کا بہت احتمام کیا جاتا ہے رمضان کے مبارک مہینے میں یہاں روزہ دار افطار کیلئے دور دور سے آتے ہیں مسجد کی تمام جگہ پر ہو جاتی ہیں گنگا گاٹ کے کنارے واٹے مسجد میں اور روزہ داروں کا جم غفیر ایک نورانی سما بھانتا ہے یہ مسجد حالانکہ محکمہ اثار قدیمہ کے زیر انتظام میں ہے اور شیری انتظامیہ بھی اس کی نگراں ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس مسجد کو متنازع بنانے کے برابر کوشش کی جاتی رہی ہیں مسجد کی افاظت کی خاطر یہاں ہر وقت پولیس تینات رہتی ہے پھر بھی ایک بار شر پسندوں نے یوم ازادی کے موقع پر یہاں پرچم کشائی کی کوشش کی جسے انتظامیہ نے ناکام بنا دیا لیکن ایک بار ایسا ہوا کہ شر پسندوں نے مسجد کی سیڑھیوں پر گہروا رنگ کر کے اس پر کچھ تصفیری بنا دی اس مسجد کو مزید متنازع بنانے کی غرض سے شر پسندوں نے دوہزار تین میں نوے صفات پر مشتمل ایک کتاب شائع کی جس میں بہت سی منگڑت اور فضول باتی تھی اور کتاب کے سرورک پر مسجد کی تصویر لگائی گئی تھی اور تصویر میں مسجد کے گیٹ پر کمپیوٹر کی مدد سے ایک مورتی بنا دی گئی تھی جب یہ کتاب شائع ہوئی تو شہر بینارس کے ذمہ دار عزرات ذلہ مجسٹریٹ سے ملے اور اس سے اس کتاب پر پابندی کی گزارش کی پولیس انتظامیہ نے اس پر ایکشن لیا اور اس کتاب کو ضبط کر لیا گیا لیکن کتاب شائع کرنے والے کے خلاف کوئی قانونی کروائی نہیں کی گئی تو پیارے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو لائک اور سسکرائب کر دیں